تو آپ دیکھ پا رہا ہوگے یہ موڈل دس بائی چالس کا ہے اور جیسے کہ ہمارے ایک سبسکرائبر تھو انہوں نے بولا تھی کہ سر مجھے دس بائی چالس کا ایک مکان ڈیجائن کر کے دی جئے گا تو دس سے چوڑائی کی بات کرے تو بہت چھوٹا ایریا ہوتا ہے انہی کی کہنے پر میں نے یہ دیجائن کیا ہے مکان اب اس کا فرنٹ آپ دیکھ پا رہا ہوگے ایسا دکھتا ہے اگر ہم ٹاپ سے اس کو دیکھیں تو سیمپل سا دیکھیں گے کہ میں ٹاپ میں نے آپ پر دو فلوری ڈیجائن کی ہیں گراؤنڈ اور فرسٹ اور اس کو سبسکرائی میں ہرمیشہ کی طرح اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا ٹرانسپیرنٹ میں اور بہترین دکھنے والا ہے آپ کو تو جیسے میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں تو آپ کو اندر سے لے کے بہار تک ساری چیزیں دیکھیں گے کہاں پر آپ کا سٹیرز ہے شیڑیاں ہیں اور کہاں پر بالکنی سب کچھ آپ کو دیکھنے والا ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہا ہوگے ٹرانسپیرنٹ مولڈ میں آپ کو ایسا دیکھنے والا ہوتا ہے تو اسی کو آج ہم ڈسکس کریں پورا گراؤنڈ اور فرسٹ پلور اور اس میں آپ کو ساری چیزیں میں نے منیج کر کے دی ہیں سبسکرائی میں ٹرانسپیرنٹ کی ریموب کرنا چاہوں گا اور جیسے میں اس کی ٹرانسپیرنٹ کی ریموب کرتا ہے پھر سے اوریجنل پوزیسن پر آپ کے یہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ سے گجارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تمہاری اسمال ہاؤس پلان کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ویل آئیکن پریس کریں جس سے میرے لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ نوٹیپکیسن آپ کو لگاتار ملتے رہے تو جس سے مکان کو آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس کو میں لے چلوں گا گراؤنڈ فلور پر تو گراؤنڈ فلور سے آپ کو فرنٹ سے تو ایسا دکھنے والا ہے یہ آپ کو ایک سی ٹائپ کا دکھ رہا ہوگا یہ میں نے صرف ڈیزائننگ کیا اور یہ آپ کا ایک ونڈو ہے اور یہ فرنٹ ڈور ہے آپ کا اور وینٹلیشن کے لیے میں نے آپ کو دوستو ایک اوپر جالی آپ سمجھ لو یا ونڈو سمجھ لو وہ آپ کو لگا دیا ہے اور اس کی چوڑائی تو میں نے پہلے سے آپ کو بتا رکھا ہے اس مکان کی دس فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو یہ چالیس فٹ ہے تو دس فٹ میں اپروکس آپ کا اگر پانچ 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 انچ کی ایک دیوال بنتی ہے لگ بگ تو آپ کا لگوئے دس انچ کم ہو جاتا ہے لگ بگ نو فٹ کا اندر اندر یہ گیا آپ کا پسی ایک اپروکس میں اگر آپ کے ایک جیک ڈیمینشن جاننا ہے تو دوستو ہمارا ایک ویب سیٹ ہے جس کا نام اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام یہاں پر میں نے ایک جیک ڈیمینشن آپ کو دیکھ رکھا ہے اندر کی بات کرنے جیسے یہ روم تھا 3D میں جو میں اب دکھانے والا ہوں تو اس کا ایکچوال سائز ہے 11.7x9.9 دوستو ٹھیک ہے یہ 9.9 اپروکس ہے اور یہ 11.7 ہے تو یہ آپ ایکچوال سائز یہ ویب سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنگ میں ڈسکرپسن میں دے دیا آپ کو گراؤنڈ فلور اور فش فلور اور اس کا دسکرپسن آپ کو کتنے ونڈو اور کتنے یہاں پر گیٹ ہے سب کچھ یہاں پر دیا ہے اور 3D ویو بیس کا دے رکھا ہے تو آپ اس ویب سیٹ پر جبور ویجٹ کریں اس کا لنگ میں ڈسکرپسن میں دے دیا ہے دوسرے ہم 3D موڈ پر آ جاتے ہیں اور جیسے آپ یہاں پر آتے ہو جیسے آپ انٹر کریں گے میں ڈور سے تو آپ کو یہ ایک روم ملتا ہے لیکن یہ روم آپ کا اوپر رہے گا کیونکہ اگر آپ کو اندر انٹر کرنا ہے تو آپ کو اسی گیلری سے ہو کر ہی جانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم نے اس روم کو سیپرنٹ کر دیا تو یہاں پر جگہ بہت ہی کم ہوگی تو جس کے بدالے پھر آپ اندر نہیں جا پائیں گے بہت ہی پراؤلمس ملے گی کیونکہ یہ روم بہت چھوٹا ہو جائے گا تو جیسے آپ یہاں انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹی سی گیلری ملے گی اور آپ کو میں سب سے لاشٹ والا روم آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں اس روم کو میں نے دوستوں یہاں پر تھیلڈ اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اگر یہاں پر میں فرنٹ سے ڈور لگا تھا تو آپ ونڈو یہاں پر لگا نہیں باتے تو اس لیے تھوڑا سا تین فٹ اپ پروکس میں نے اندر ڈال دیا ہے جس میں ونڈو اور آپ کا گیٹ ڈور دونوں ایڈجسٹ ہو شکے آپ کا وینٹلیشن میں کوئی پراؤلم نہ ہو حواج آتی رہے آپ کی روم میں اور جیسے آپ یہاں پر آتے تو یہاں پر میں نے جو کچن دیا ہے اوپن کچن دے رکھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوگے ایلو کلر کا جو ہے پیلے کلر کا یہ آپ کا کچن کا اسپیس ہے یہاں پر آپ کچن اوپن کچن رہے گا آپ کا اور یہ اسٹیئرس ہے یہاں کچن کے بگل سے اسٹیئرس جائے گا اور اگر ہم اسٹیئرس کی بات کریں دوستو اسٹیئرس جو بھی بنتی ہے اگر مکان کی ایک آپ کو آئیڈیا بتا دے اگر اوچائی پر depend کرتا اگر آپ کا اوچائی دس فٹ ہے تو آپ کا stairs بھی دس فٹ ہی جگہ لے گا تو میں نے اسی لئے یہاں پر ال صاحب کا stairs دیا ہے پانچ فٹ آپ ادھر سے اور پانچ فٹ ادھر دس فٹ آپ کے لئے cover ہو جائے گا کیونکہ ٹوٹل یہاں پر چوڑائی دس فٹ ہے تو پانچ پانچ فٹ میں آپ کا چھ پٹ چوڑائی میں جگہ لے لے گا اور دس فٹ آپ کا اوچائی میں اور اسی جینے کے نیچے آپ کو لیٹر اور باتروم ارجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جگہ کم ہونے کے قرآن آپ کو بہت ہی اسپیسپک چیزیں بنانی پڑے گی تو یہ تو آپ کا گراؤنڈ فلور ہو گیا اور اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کا دوستو فرسٹ فلور تو جیسے آپ فرسٹ فلور پر آتے ہیں تو فرنٹ سے آپ کو فرسٹ فلور ایسا دیکھنے والا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہا ہوگے اور سیم تو سیم جو آپ کا گراؤنڈ فلور پر فرنٹ کا ڈیجائن تھا ویسا ہی آپ کا فرسٹ فلور پر ڈیجائن ہے آپ اسٹیئر سے جیسے اوپر آئیں گے تو سیم روم جیسا بیڈروم اگر پیچھے تھا بلکل سیم ہے اور وہ ہی آپ کا کسی نیا پر سیم ہے وہ ہی باتروم سیم ہے اور یہ آپ کا لیکن اب جو آپ فرنٹ پر جب آ جائیں گے فرسٹ فلور پر تو آپ کا یہ آگے فرنٹ پر ایک بہتری سا روم نکل آئے گا میں آگے بھی اسٹیئرز دے سکتا تھا لیکن اگر میں آگے اسٹیئرز دے دیتا تو آپ کا فرسٹ فلور پر آپ کوئی بھی روم ڈیجائن نہیں کر پاتے اور یہ میں نے اپنکس ٹائفٹ کا بالکنی نکال دیا آپ کے لیے اس گیٹ سے آ کر آپ یہاں پر ٹائل سکتے ہیں اور اب لائچ فلور کے گرم بات کریں تو صرف میں نے دیجائن دیا ہے بالکنی دیا ہے بانڈی دے دیا اور آپ نے اسٹیئرز ڈگ دیا ہے تو یہ پورا پلان تھا دس بائیس چالیس کا اگر آپ کو پشن دیا ہے تو پلیس کو لائچ شیئرز کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی بھی سپیسپیک ڈیجائن بنائیں کوئی سائج کا تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کا وہ ڈیجائن سیلیٹ کر کے ضرور بناوں گا ساری سے یہ پاسبلیٹی نہیں ہوتی سبی ایک میں ڈیجائن نہیں بنا پاتا ہوں کہ کمنٹس بہت سارے آتے ہیں تو اس لیے کسی نہ کسی کہ میں ایک لوگوں کو ڈیجائن ضرور بناتا ہوں تو پلیس دوسرے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں شاہد شاہد اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ہمارا ایک دوستو اسی چینل کا ایک فیس بک پیج ہے نیو ٹیک نام ہے اس کا بھی لنک ڈیسکرپشن نام